سرکار کی تاریخ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے معنید ہیں تم کہتے ہو نبی ہمارے معنید ہیں کیسے احسان فراؤس نبی کرتے ہیں سرکار تو فرماتے ہیں علماء امتی بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں ان کے جیسے میرے علماء علماء بے مثال سرکار فرماتے ہیں اور سرکار ہم جیسے سرکار کی امت کا عالم نہیں سمجھنا ہے بنی اسرائیل کے نبی کے جیسے ہے اور سرکار ہمارے جیسے ہیں یہ کہیں دیوانوں کی بات نہیں تکاہبا دیوانے باتیں خدا کی خسم محمد بشر لا کل بشر میں بشریت کا منکر نہیں سرکار بشر ہیں سرکار بشر نہیں نہیں مگر بے مثال بشر ہیں بے مثال بشر ہیں اب البشر اس سے بنتے ہیں وہ کیسے بشر ہوں گے ابھی بشر بھی نہیں پہلا بشر بنا بھی نہیں یہ منصب نبوت پر پائز ہیں وہ کیا ہیں اللہ وقت وہ بھی بتا دیئے نا سرکار آنا من نور اللہ میں اللہ کا نور آہ نور ہوں نور رہوں گا ایک لباس روڑ کے آیا تھا تعلیم دینے کے لئے تو میرا نبی بے مثال ان کا کھانا بے مثال ان کا پینا بے مثال ان کا چلنا بے مثال ان کا بیڑنا بے مثال ان کا بھولنا بے مثال وہ اپنی خواہش سے بات بھی نہیں کرتا اس کا ہاتھ بے مثال اس کا چہرہ بے مثال اس کے رخصار بے مثال اس کے گیسو بے مثال ایک موہ مبارک کی مثال دیش کرو رہے ہیں موہ مبارک کیا کرتے ہیں میرے نبی کا بال مبارک یہ اسلام کو پھیلاتا ہے میں نہیں کہا یہ بابا یہ خالد بن ملید کہتے ہیں پڑھ لو اپنے باقیے کی طرف کیا جاؤں اسلام کو بھیلانے والے کہتے ہیں کہ یہ میرا کمال نہیں میرے نبی کے موہ مبارک کا کمال ارے یہ بال مبارک کی مشلیت نہیں تو پورے جسم منور کا کون مثال ہو سکتا ہے محمد کہتے ہی ہیں بے مثل اور اس سے لگنے والے کو بے مثال بنانے والا تو بندگانے خدا یہ اولیاء اب میں اولیاء کی طرف آ جاؤں کیونکہ مزا نہیں لے رہی ہے اس لئے میں آ جاتا ہوں اولیاء مولا تعالیٰ فرماتے ہیں اولیاء آگا ہو جاؤں آگا ہو جاؤں پھر آیت کہانے سے پھر ایک دو بات یہ اولیاء یہ اولیاء اولیاء کس کی جمعہ؟ ولی کی جمعہ یہ دوست کس کی ہے دوست؟ اللہ کے دوست یہ کچھ بھی نہیں کرتے کچھ لوگ بولتے ان میں کچھ بھی نہیں ان میں خدا کی قسم ان میں کچھ بھی نہیں کچھ ہو جاؤں یہ کچھ بھی نہیں ان میں ان میں کچھ بھی نہیں اور یاد رکھو ہم ان سے پیار کرنے کی وجہ ہی ہے کہ ان میں کچھ بھی نہیں ان میں کچھ بھی نہیں ہونے کی وجہ ہی سے ہم چاہتے ہیں آج مسئلہ حل کر دیتا ہوں اختلافات مٹا دیتا ہوں یہ وہاں بھی یہ سنیت کے جھگڑے ختم ہو جائے تم کہتے ہو کچھ بھی نہیں ہم بھی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہم بھی کہتے ہیں بابا کچھ بھی نہیں فاتحہ کرنا نہیں کرنا بے شک فاتحہ نہیں کرنا بازی صاحب معاف کریں تھوڑی دیر کے لیے فاتحہ ناجائز خواب بطرے مٹے پور پانچ منٹ ذرا سبت دیتا یہ سنیوں کے گھڑ میں آکے بول رہا ہوں فاتحہ ناجائز مزار پہ خبروں پہ کھننا بھی ناجائز اما ذرا سکون سے سنی خریشان نہیں ہو جانا پہلی بات کیا اولیاء میں کچھ بھی نہیں اور ہم ولیوں کو کیوں چاہتے ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ہے اسی وجہ سے چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے مار گروہ سب کچھ ہے ان میں سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے آپ نے آئینہ کبھی دیکھا ہے آئینے کو پیار کیوں کرتے ہیں کہ آئینے میں کچھ بھی نہیں ہوتا ساف ہوتا ہے آئینہ ساف ہوتا ہے اسی وجہ سے آئینے کچھ آتے ہیں آئینے میں دھب آ گیا تو آئینہ بیکا کچھ آ گیا تو بیکا یہ اولیاء میں کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں ہے اور پھر سب کچھ تھا سب کچھ ہے آئینہ بن کر مخابل اس کے جب آتا ہوں میں آئینہ بن کر مخابل اس کے جب ہوتے ہیں یہ آئینہ بن جاتے ہیں اور اس کے مخابل ہو جاتے ہیں تو بندگی میں بھی خدائی کی جھلک پاتا ہوں میں ہے اولیاء میں کچھ بھی نہیں ہے یہ آئینہ ہے اور پھر ان میں سب کچھ ہے نہیں سمجھنی آیا اور پھر کیا کہا میں نے فاتحہ نہیں دلانا فاتحہ نہیں دلانا ناجائف سونا نہیں پہننا میں بول دیا سونا نہیں پہننا ادھر دیکھ کے بولنا اگر ادھر دیکھ کے بولنا تو پتھر برسے سونا نہیں پہننا تمہارے لئے پہننا ان کے لئے فاتحہ ناجائز فاتحہ جائز فاتحہ سواب کا کام حیر سواب بگڑی بنانے والا کام اور فاتحہ ناجائز سونا پہننا اور نہیں پہننا کون پہننا عورت پہننا راسق صاحب کے اہلیہ پہننا راسق صاحب کے لئے حرام تمہاری بات ہم پہ کیوں للا دے بابا تمہارے خبروں کی پاتحہ نہیں دلانا ناجائز حرام تمہارے مردوں کو لاکھے ہمارے خبرستان میں کیوں تے پندرتے ہو کہیں ہمارے خوب پاتحہ حرام ہے تمہارے لیے استغفر لہوں او لا تستغفر لہوں آپ استغفال پڑھئے یا نہ پڑھئے میں کبھی معاف کرنے والا نہیں کیوں کیونکہ یہ اولیہ کا دشمن ہے اولیہ کے دشمنوں کی فاتحہ نہیں پڑنا تم تمہاری بات لکھے ہمارے پر لگاتے ہو پاتحہ حرام ہے کن کے مردوں پر وہاویوں کے مردوں پر جو پاتحہ نہیں دلانا بولتا اس کی پاتحہ نہیں دلانا اور جو پاتحہ پڑھتا ہے پانچ بر پڑھتا ہے صبح پڑھتا ہے دو پہل میں پڑھتا ہے عشر میں پڑھتا ہے آہستہ بھی پڑھتا ہے زہر سے بھی پڑھتا ہے جہر سے بھی پڑھتا ہے آلانتہ بھی پڑھتا ہے سری نماز بھی پڑھتا ہے جہری نماز بھی پڑھتا ہے خدا کہتا ہے کہ بغیر فاتحہ پڑھنے کہ نماز نہیں پڑھنا پہلے فاتحہ دلانا پھر نماز پڑھنا مولا صرف فرض میں فرض میں بھی فاتحہ دلانا مولا کیا سنت میں سنت میں بھی نہیں چھوڑنا سنت میں بھی دلانا واجن میں بھی فاتحہ دلانا نفل میں بھی دلانا ترابی میں تو چھوڑ دیتا ہوں مولا پھرا قرآن پڑھ لے مگر فاتحہ دلا کر پڑھے فاتحہ کے بغیر فاتحہ دلائے بغیر نماز نہیں ہوتی خدا کی عبادت نہیں ہوتی ہمارے پاس تیرے پاس نہیں تیری بات ہم پہ کیوں لگاتا ہے جائز ناجائز سمجھ گئے ان کے لیے جائز ہے تمہارے لیے ناجائز ہے خبروں پر نہیں جانا خبروں پر نہیں جانا آج مسئلہ حل ہو جائے چھگڑا ختم انہیں بولتا جانا انہیں بولتا نہیں جانا دونوں پکڑ مار لیتے ہیں آج میں تسفیہ کر دیتا ہوں فاتحہ دلانا بولنے والے بھی حق پر ہیں نئی دلانا بولنے والے بھی حق پر مزاروں پہ جاؤ بولنے والے بھی حق پر مزار پہ نئی جانا بولنے والے بھی حق پر پھول ڈالو بولنے والے بھی حق پر پھول نئی ڈالو بولنے والے بھی حق پر یا رسول اللہ بولنے والے بھی حق پر کیا بولوں میں اللہ کو صلی اللہ سیدنا محمد علیہ محمد نباری کو سلیم خبروں پہ نہیں جانا جانا تو کیا کھڑنا بھی نہیں کھڑنا بھی نہیں سرکار سے اللہ کہتا اللہ تمہلا خبری مصطفیٰ جو تمہارا نے اس کی خبر پر کھڑنا بھی نہیں عراب نہیں جانا مولا شہدہِ بدر کی خبروں پر جاؤ جاؤ حرزان جاؤ تو اولیاء کی خبروں پر آنا اولیاء الرحمان کی خبروں پر آنا اور اولیاء الشیطان کی خبروں پر نجدیوں کیوں کر لیتے گھڑ گھڑ تمہاری بات لاتی ہم کو بولتے گیرد ہیوانے ہو گئے تو خبروں پر نئی جانا نجدیوں کی خبروں پر نئی جانا حرام ہے اللہ تعالیٰ روپتا ہے منافق کی خبر پر کھڑنا بھی نہیں تو بڑا سخت بہت ہے کیا کروں میرے آخاؤں کی سنت ہے اللہ فرماتا ہے روحہ مرہو بینہو آپس میں ہم بڑے نرم ہوتے ہیں عشدہ وعلالکفہ بدعقیدہ لوگوں پر تو ہماری بجلی پڑے آپس میں تو ہم شیر و شکر رہے ہیں تو عرضے کر رہا تھا خبروں پر نئی جانا خبروں پر نئی جانا کس کی خبروں پر تمہاری تمہارے مردے ہو ان کی خبروں پر نئی جانا ہم جاتے ہیں ولیوں کے خبروں پر ہم تم کو بلائے بھی نہیں ہم کہاں بلائے تم مدہ ہو تو خبروں پر جانا جائز بولوں محید دین جائز اور نہیں جانا بولنے والے بھی اخت پر ہیں جھگڑوں لکھو، ہاتھ سے جھگڑا چھوڑ دو ہاتھ سے بیاد دو برابط بولوئے ہیں ان کی خبروں پر نہیں جانا بولوئے ہیں تم کیوں پہشان ہو جاتے ہیں خبروں پر نہیں جانا اور فاتحہ نہیں دلانا استغفر لہو آئے بل رہا ہوں استغفار بھی نہیں پڑھنا فاتحہ تو بات اللہم مغفر لہو بھی نہیں بولنا قرآن پڑھنا الہم پڑھنا اخلاص پڑھنا درود پڑھنا اللہم مغفر لہو بھی مد بولو یا رسول اللہ کوئی تمہارا نہیں ہے جو رسول والے ہیں ان کی فاتحہ ہوتی ہے جو رسول والے ہیں ان کی خبروں پر اللہ انسانوں کو کھڑا کر دیتا ہے فاتحہ نہیں دلانا اللہ والے کچھ کرتے نہیں اور سب کچھ کرتے نہیں یہ بھی سنگی وہ بھی سنگی یہ بھی سنگی وہ بھی سنگی جگران جگران